وہ بھی کپڑا اور بھائی وہ کیا ہے مقام ابراہیمی جسے چومنے کو کھڑے ہوئے ہو وہ پتھر ہے جس پہ ابراہیم نے قدم رکھا پتھر پہ وہ پتھر اٹھتا گیا دیوار اٹھتی گئی بہتا گیا بہتا گیا وہ دیوار اٹھاتے گئے جب دیوار پوری ہو چکی تو پتھر پھر نیچے آ گیا نشان قدم ابراہیم کرا تم نے اس کو لکڑی اور چاندی سونے کے کٹہرے میں رکھا ہے نا تو اب چوم کیا رہے ہیں سب نشان قدم تو چوم نہیں رہے لکڑیاں چوم رہے ہیں تو کعبے میں لکڑیاں چومی جائیں ہم اپنا تابوت نہ چومیں یہ محمد کی نشانیاں ہیں وہ موسیٰ، ابراہیم، عیسیٰ، تاور، سلیمان، عیدی، عیاس کے نشانیاں ہیں اب یہ بتاؤ کہ ابراہیم کی امت میں ہو یا محمد کی امت میں ہو موسیٰ کی امت میں ہو یا محمد کی امت میں ہو موسیٰ کا عصہ قابل اعترام ہے نو کی نو کی نسل میں ہو کشتی بہت اعترام والی ہے کیا ہے مسئلہ مسئلہ کیا ہے جو محمد کی امت ہے وہ نبی کی یادگاروں کو چومیں کعبہ کعبہ تم سے زیادہ ہمیں پیارا ہے اس لئے کہ علی کا ذکرہ کھانا ہے اور تم حفاظت میں لگے ہو علی کے نشان قدم اسے بچا رہے ہیں وہاں علی آئے ہیں وہاں فاطمہ بنتِ حسد مہمان رہی ہیں اللہ نے اس کا اعترام رکھا تعلیٰ کیوں پڑا ہے چار دیواری ہے کعبہ میں تعلیٰ کیوں پڑا ہے تعلیٰ اس بات کی نشانی مکان میں ہوتی ہے کہ مالک مکان کہیں گیا ہوا ہے آئے گا اور تعلیٰ کھولے گا اس لئے تعلیٰ دالا جاتا ہے کہ مہدی آئے گا اور اپنے گھر کا تعلیٰ کھولے گا کوئی مومن کوئی شیئے علی روح زمین پہ نہیں ہوگا کب قیامت آئے گی کیسے قیامت آنے سے چاریس سال پہلے اللہ بچے پیدا ہونا بن کر دے گا رسول اللہ فرما رہے ہیں آثار قیامت خدبہ قیامت فرماتے ہیں ایک شیرکار بچہ بھی اگر روح زمین پر ہو تو قیامت نہیں آئے گی کبھی آپ نے سوچا کہ حسین بہتتر کو کیوں لائے ایک ہتتر کیوں نہیں ہوئے جب ہتتر کیوں نہیں ہوئے بہتتر چنے ہوئے تھے آنے کو دروازہ بن نہیں تھا جو چاہے آئے کہتے ہیں اور بھی آئے تھے بہتتر کے علاوہ کچھ لشکرِ یزیز سے حق سمجھ کر حسین کی طرف آگئے تھے تعداد بہت ہے اصابِ حسین میری کتاب پڑھئے میں نے پوری فیرز دے دی ہے ہر بہتتر کے ہر ایک کا نام بہتتر شہیدوں کا نام لکھ کر ہر ایک کے نام کے معنی بتائے ہیں بریر کے کیا معنی ہیں عوصجہ کے کیا معنی ہیں زہرِ قین کے کیا معنی ہیں بہتتر کے بہتتر شہدہ دنیا میں بے اولاد نہیں رہے دیکھئے انصاف اور عدل معصوم چونکہ معصوم عادل ہوتا ہے یہ کیسے ہو سکتا تھا حسین کا ایک بچ جائے اور سب بے اولاد رہ جائے اللہ نے ہر ایک کی اولاد کو باقی رکھا اور جتنے علماء علماء حقہ ہوئے ہیں ایران اور ایراق میں سب انہی بہتتر کی اولاد میں آتے ہیں کوئی ایسی حیرت کی بات نہیں ہے کہ پیر پگاڑا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم عجتِ حر کی اولاد میں ہیں ہم ان کے اس دعویٰ کو کیوں جھٹلائیں ہم کیوں جھٹلائیں کہ بلوچی باس قبائل حبیب اپنے مظاہر کی نسل میں ہیں ہم کیوں نے جھٹلائیں عوان کہتے ہیں کہ ہم حضرت علی کے ایک بیٹے اون کی اولاد ہیں اون کی جماع عوان ہے ہم ان کے شجروں کو کیوں جھٹلائیں ہم کون ہوتے ہیں کہ اپنے شجروں کو دیکھ کر دوسروں کے شجروں کو جھٹلا دیں تو اصحاب کی اولاد باقی ہے اس لیے جتنے صاحبِ اولاد تھے سب کی اولاد اور نسل رہی حضرتِ عباس کی نسل ان کے اُس بیٹے سے چلی جو مدینہ میں تھے جنابِ زینب کے پانچ بیٹے تھے جو بیٹے دو رہ گئے تھے مدینہ میں سب سے بڑے علی زینبی ان سے حضرتِ زینب کی نسل چلی جب حسین کی نسل چلے گئے تو سب کی نسل چلنا چاہیے مسلم کی بھی نسل چلی چار بیٹے مارے گئے لیکن دو بیٹے اور مسلم کے تھے ان سے حضرتِ مسلم کی نسل چلی اکیل کی نسل بھی ہے جعفر کی نسل بھی ہے اور علی کی نسل بھی باقی ہے اور اسی طرح فاطمہ کی نسل امام مہدی موجود ہیں اور دنیا سادات سے بڑی پڑی ہے یہ سب بنی فاطمہ ہیں یہ کربلا کے سمر ہیں نہیں سمجھے اِنَّا تَيْنَا کَلْكَوْسَر فَسَلْ لِلِ رَبِّكَ بَنْهَر اِنَّا شَانِعَكَهُوَ الْأَبْتَر آج بھی دشمن افتر ہے روح زمین پر اگر کوئی مائی کا لال ہے تو بتائے آواز دیکھ کر میں یزید کے سجرے میں ہوں بتائے اگر وہ مامیہ کیسا جنرے میں آئے تو نام بتائے سجرہ دکھائے اب یہ شیف صاحب آئے ہوئے تھے جو یونان میں ہی ساری تعلیم ہوئے ان کے والد کا انتقال بھی یونان میں ہو پہلا امام بڑا ان کے والد رضوی صاحب نے بنایا اور ان کی دعوت پر یونان کے دار الحکومت گریس کہتے ہیں انگریزی میں یونان کو اس کے دار الحکومت کا نام ایتھنس ہے جواب اردو میں لکھیں گے علیف یہ تے یہ دو چشمی ہے زے نون بیچ میں یہ دار الحکومت ہے پہاڑی علاقہ جہاز اترتا ہے دار الحکومت میں عزداروں نے کہا ہم امام بڑا بنائیں گے گلزار زینب کے نام سے یونان کے یاد رکھیے گا یہی باتیں بتانے کی ہیں باری ترکی نے قبضہ کیا تھا یونان پر تو مسجدیں بنائیں تھیں انہوں نے تمام مسجدوں کو میوزیم بنا دیا انہوں نے کہاں مسجد نہیں بن سکتی جب دو ہزار پانچ میں سب سے بڑا جو کھیل کرکٹ کا سالانہ میلہ ہوتا ہے وہ دو ہزار پانچ میں یونان کے حصے میں آیا سعودی عرب کے شیخ وہاں اترے انہوں نے حکومت سے کہاں ہم یہ رپورٹ کے پاس مسجد بنائیں گے ان کا نہیں بن سکتی ہمارے قانون میں نہیں ہے نہیں بننے دیں گے اب یہ یاد رکھے گا یہ کام اس وقت ہو رہا ہے میچ ہو رہا ہے وہاں اور درخواست گئی کہ مسجد بنائیں گے اس وقت زینبیہ امام بڑا گلزار زینب بنا ہوا تھا سڑک پہ جلوس اور علم نکل لہا تھا میں پڑھ کے اسی سال وہاں مجلسیں حضرت زینب کی یونان میں آیا پورا ٹی وی یونان کا آشور کے جلوس کو یونان دکھاتا ہے ایک طرف حسین کی عزدہ داری دکھا رہا ہے دوسری طرف کہہ رہا ہے مسجد نہیں بن سکتی اب سمجھنے کی کوشش کیجئے سارے فرق آباد ہیں یونان میں پنجاب کے بہت لوگ ہیں شیعہ بھی ہیں سنی بھی ہیں زور تو دیتے رہے سارے ممالک جب حکومتی سطح پر یونان سے کہا جائے کہ مسجد بناو وجہ پوچھی گئی آپ مسجد کیوں نہیں بننے دے رہے ہیں کہنے ہمیشہ مسجد سے دہشتگرد نکلے ہیں اس لئے ہم اپنے یہاں ڈرتے ہیں کہ دہشتگردی نہ پھیل جائے جب بہت زور ڈالا گیا تو انہوں نے ایک ترکیب نکالی اور وہ سامنے آئی یونان والوں نے کہا کہ حکومت مسجد بنائے گی وہ شاندار بڑی مسجد بنا کے تیار کر دی اب وہ بہت بڑی مسجد بنائی نٹ پہ دیکھئے آپ لیکن انہوں نے شٹ لگائی کوئی ٹرسٹی باہر کا نہیں ہوگا مسلمان ہم حکومت ٹرسٹی ہیں ہم اس مسجد کو چلائیں گے خرچہ دیں گے سب سفائی اس کا خرچہ اٹھائیں گے جتنی نمازیں ہوں گی مسلح جو چیز آپ کو چاہیے سب حکومت دے گی ہماری نگرانی میں یہ مسجد رہے گی ہر فرقے سے ایک ایک آدمی لیں گے اور دس آدمیوں کی کومیٹی بنے گی جو اپنی اپنی قوم کو یہاں لائے گی اور کسی فرقے پر پابندی نہیں ہے ایک فرقہ دوسرے کو یہ نہ کہہ کہ یہ کیوں آ گیا چونکہ اتنے حال انہوں نے بنا دی ہیں اس میں کہ جو جہاں چاہے کھڑے ہو کے نماز پڑے اب سنیے گا آخری جملہ جو سنانا ہے یونان کی مسجد کے برائے وہ چونیے ان کا لیکن ایک شرط حکومت کی ہے وہ شرط یہ ہے کہ یہ مسجد سب کی ہے مگر ہفتے میں دو دن یہ مسجد صرف شیو کی رہے گی وہ چاہے معتم کرے تابوت نکالے آپ کو اتراز نہیں ہونا تھا یہ ہے اداداری کی شان حیدہ 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 حیدہ